نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈی ٹی و انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں گیتا جوشی اور شروعات ممبئی سے ممبئی کے گھاٹ کوپر میں ہوئے ہورڈنگ حادثے میں بچاف کا کام ابھی بھی جاری ہے بدوار کو ایک اور شف نکالا گیا ہے مرنے والوں کی تعداد اب پندرہ ہو گئی ہے حادثے کی جگہ پیٹرول پمپ کی وجہ سے بچاف کرمیوں کو کافی سنبھل کر کام کرنا پڑ رہا ہے اس ماملے میں ویژیاپن ایجنسی ایگو میڈیا کے خلاف مقدمات درج ہوا ہے ایگو میڈیا کا مالک بھاویش بھڑے فرار ہے اس کی آخری لوکیشن لوناولا میں ٹریک ہوئی ہے بھاویش بھڑے کو پکڑنے کے لیے ممبئی پولیس نے آٹھ ٹیمیں بنائی ہیں پولیس جلد گرفت میں لینے کا دعویٰ کر رہی ہے جانچ میں سامنے آیا ہے کہ جو ہورڈنگ لوگوں کے اوپر گیری اس کا وزن دھائی سو ٹن تھا ہمارے سیوگی سنیل سنگھ حادثے کی جگہ موجود ہے سنیل ابھی بھی کئی لوگوں کے اس ملبے میں دبے ہونے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کیا اپ ڈیٹ ہے اور ایک لال گاڑی کی تصویر بھی سامنے آئی ہے جس میں سے شوو کو نکالا جا رہا ہے کیا ان کی شناکت ہو پائی ہے گیتہ دیکھئے ابھی تک جو ملبہ ہے آدھے سے تھوڑا کم ہی ہٹایا جا چکا ہے پورا نہیں ہٹایا جا چکا ہے اور بہت لوگوں کے ابھی بھی دبے ہونے کی اس میں آشنگ کا ہے جہاں تک لال گاڑی کا سوال ہے تو ایک لال گاڑی جو کی صوبہ سے ہی کہا جا رہا تھا کیوں لال گاڑی دیکھی ہے اس کے اندر دو لوگ ہیں دو لوگ ہیں تو لیکن وہاں تک پہنچ نہیں پا رہی تھی انڈی آرپ بہت کوشش کی گئی یہاں پر بڑے بڑے کٹر لائے گئے جو پورا گرڈر تھا اسے کٹا گیا اور کٹنے کے بعد اب جو ہے کہ اس گاڑی تک پہنچ گئی ہے انڈی آرپ لیکن ابھی بھی جو اندر جو لوگ دبے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے یا پھر نکالا جا چکا ہے یہ ابھی سپسٹ نہیں ہو پا رہا کیونکہ یہاں پر جو پولیس ہے اس نے ابھی سامنے سے یہ دو گاڑیاں پولیسی گاڑیاں کھڑی کر دیئے تاکہ ہم دیکھ نہیں پائیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے وہاں پر کیا ہو رہا ہے لیکن دو بوڈی جو لوکیٹ ہوئی تھی ان کو اب نکالا جا رہا ہے ان کے بارے میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ مومبئی ایٹی سی یعنی کی ایئر ٹرافک کنٹرول کے ایک جی ایم ہے جن کا نام ہے منوج چنسوریا جو کی ریٹائر ہوئے ہیں ابھی مارچ مہینے میں ہی کسی کام سے وہ پھر مومبئی آئے تھے بیزا کا کام تھا ان کا بیٹ جو ہے کہ یو ایس میں رہتا ہے اور یہاں سے لوٹتے سمیں وہ پیٹرول بھروانے کے لیے یہاں پر رکھے اور اسی سمیں یہ حادثہ ہو گیا پتی پتنی دونوں ملوے کے اندر دب گئے ہیں یہ جانکاری ملی ہے ان کے پریوار کے لوگ ان کے ایٹی سی میں کام کرنے والے بہت سارے کرمچاری یہاں پر صوبہ سے ہیں جاننے کی کوشش میں ہیں ان کا کیا حال ہے لیکن جس اسیتی میں دونوں بوڈی ہیں گاڑی میں اس سے صحبائی طور پر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں تو ادکت طور پر اکڑا جو ہے ابھی بھی چودر کا ہی بتایا جا رہا ہے بی ام سی کی طرف سے لیکن اگر یہ دو گھو گلے ہیں تو سولہ سولہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ ہیں جو فنسے ہو سکتے ہیں کیونکہ ابھی آدھا ملوہ ہی ہٹایا جا چکا ہے تو آدھے ملوے کے اندر بھی بہت سی گاڑیاں ہوگی جو دبی ہوگی اس گاڑیوں میں اگر لوگ ہوں گے تو وہ جو ہے صحبائی طور پر اور بھی لوگ اس کے اندر دبے ہیں جن کے نکالنے کی کوشش فیلحال ڈ شنگاری اگر اٹھے گی تو آگ لگنے کا خطرہ بنا ہوا ہے اسی لئے بہت ہی سنبھال کر صرف گیس کٹر کا ہی استعمال کیا جا رہا ہے اسی لئے اتنا وقت لگ رہا ہے اسی لئے اس میں پھر اتنا وقت لگ رہا ہے اس حادثے کو 48 گھنٹے سے زیادہ کا وقت بیچ چکا ہے آروپی بھاویش فرار ہے illegal hoardings کو لے کر چڑچا اور سرکھیاں تو خوب بنی ہوئی ہے لیکن کیا کوئی کاروائی ان پر ہو رہی ہے دیکھیں بی ایم سی دعویٰ تو کر رہی ہے کہ جب یہ حادثہ ہوا ہے تو اب وہ نیت سے جاگ گئی ہے اس نے سب سے پہلے جو کام کیا اسی دن کی ایگو میڈیا جس کی یہ hoardings تھی جو کی گر گئی تھی اس کو نوٹیس دیا کہ اپنی hoarding کو ہٹایا جائے حالانکہ حادثہ ہونے کے بعد سے جو اس کے مالک ہیں بھاویش بھنڈے وہ فرار ہو چکے ہیں ان کی چار hoarding یہاں پر اور چار hoarding تھی تو تین اور بچی ہوئی ہے اس کو ہٹانے کی فیلال کوشش کی جا رہی ہے لیکن ایک hoarding ہم دیکھ رہے ہیں جو سیدھے ہاتھ سا ہوا ہے اس کے بگل میں ہے ابھی تک اسے بی ایم سی نے ہاتھ نہیں لگا ہے دوسری ایک hoarding اس طرف ہے اس کا ضرور جو ایک سائیڈ کا جو ڈسپلے تھا وہ نکال دیا گیا ہے لیکن جو دھانچا ہے اب بھی کھڑا ہے اس کے علامہ بی ایم سی نے سینٹر ریلوے اور پسٹیم ریلوے کو نوٹیس دی ہے کہ ان کے جمین پر جو بھی hoarding ہے اگر وہ نیموں کے خلاف ہیں سائز سے زیادہ ہیں چالیس بھائی چالیس سے زیادہ ہیں تو انہیں ترنت ہٹایا جائے اور شہر میں اور بھی جو اس طرح کی hoarding ہیں جن پر بھی خطرہ منٹا سکتا ہے یا پھر نیموں کے تاکرہ پر جو بنایا ہے ان کی سرکشہ آڈٹ کرنے کی بات کی جاری ہے سب کی جانچ پر تلک کری جاری ہے ایسے ہی ایک hoarding جو ہے مالاد میں ایم ایم مٹھائی والا ممبئی کا بہت مصور مٹھائی والا ایم ایم مٹھائی والا نے ایک hoarding کھڑا کر رکھی تھی اس کا بھی جو ہے ڈسپلے نکال دیا گیا تو کاروائی کرنے کی بات پی کے جاری ہے کاروائی ہو بھی رہی ہے لیکن اس گتی سے نہیں ہو رہی ہے جس طرح سے ہونی چاہیے تھے مجھے سنیند اس پوری جانکاری کے لئے بہت بہت شکریہ تو کاروائی ہو رہی ہے لیکن دھیمی گتی سے ہو رہی ہے اور آروپی بھاویش جو ہے فرار ہے آٹی میں بنائی گئی ہے اسے پکڑنے کے لئے آگے بڑھتے ہیں اور بات سی اے کی سی اے کو لے کر لوگصبہ چناو میں سیاسی وار پلٹ وار کے بیچ کیندر سرکار نے بڑا قدم اٹھایا ہے کیندر نے اس کے تحت ناغرکتہ پرمان پتر کا وطرن شروع کر دیا ہے دس سال پہلے بھاونا پاکستان سے بھارت آئی تب سے وہ دلی میں رہ رہی ہے لیکن اب یہاں بے فکر ہو کر سانس لے پائے گی کیونکہ اب وہ اس دیش کی ناغرک ہے بودھوار کو بھارت سرکار نے اسے سی اے کے تحت بھارتی ہونے کا سرٹیفیکیٹ دے دیا مطلب ہم لڑکیاں وہاں پڑ نہیں پاتی تھی اور گھر سے بھال نہیں نکل پاتی تھی بھاونا اب نکلنا تھا تو بھی ہم برکا پہن کے نکل تھی تھی وہاں مسلمانوں کا ہو کر کے اور ہم انڈیا میں آئے تو بہت اچھا میں لگتا ہے ہم پڑھ لکھ رہے ہیں بھاونا اکیلی نہیں ہے کیندر سرکار نے پاکستان سے آئے ہوئے چودہ لوگوں کو ناغرکتہ دی ہے حریش بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہیں سارا ڈریم کم ٹرو آلی فیلنگ ہے مطلب دل بہت خوش ہے کہ نیا جنم ہو گیا بہت خوشی ہے اس چیز کی ناغرکتہ مل گیا ہمیں سر دوہزار انیس بیس میں سی اے اور این آر سی کو لے کر دیش بھر میں آندولن چلے بی جی پی نے اپنے گھوشرا پتر میں سی اے کو بنائے رکھا دو مہینے پہلے کانون کی ادھی سوچنا جاری کی اب این چناپ کے وقت چودہ لوگوں کو اس نئے کانون کے تحت ناغرکتہ دے کر ایک طرح کا مدہ اچھالا ہے آج ہی میں آپ کو ایڈوانس میں سمچھا دے رہا ہوں دلی میں پر تھم تین سو لوگوں کو ناغرکتہ ملنے جا رہی ہیں یہ دیش کا کانون ہے شمیتہ جی اور اس کو اس طرح سے جھٹھلائے نہیں جا سکتا جو ہندو سیکھ بہت جائن کرسچن بھارت پاکستان ارے پاکستان بانگلہ دیش اور افغانستان سے آئیں وہ سارے لوگ 2014 کے پہلے جو سرنہارتھی بند کر آئے ان کا دھکار ہے ڈوکیمنٹ ہو نہ ہو ان کو ناغرکتہ ملنے یہ فیرست اور لمبی ہونے جا رہی ہے کنڈرے گھرے منترالے کا کہنا ہے کہ کئی لوگوں کو ای میل کے ذریعے ڈیجیٹل سرٹیفیکیٹ دیا جائے گا اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وپاکش اس مدے کو چناوی موسم میں کس طرح سے اٹھاتا ہے نای دلی سے ہی نیتا شرما ڈی ٹی وی انڈیا کے لیے پردھان منتری ناریندر موڈی نے ممبئی اتر پوروی سیٹ کے گھاٹ کو پرکشیتر میں روڈ شو کیا اس سیٹ پر بی جے پی اور شف سینا یو بی ٹی کے بیچ کڑا مقابلہ ہے 20 مائی کو ہونے والے متدان سے پہلے پی ایم نے زور لگایا روڈ شو کریب ڈھائی کلومیٹر لنبا تھا پی ایم موڈی کے ساتھ مہاراشتر کے مکہ منتری ایک ناشندے اور اپ مکہ منتری دیویندر فڈنویس بھی موجود تھے پردھان منتری ناریندر موڈی آج ممبئی میں ہے اور ممبئی میں گھاٹ کو پر علاقے میں اپنا روڈ شو کر رہے ہیں گھاٹ کو پر کی جو سیٹ ہے وہ اسطانی ممبئی سیٹ ہے اور سب سے مہتوپون سیٹوں میں سے ایک مانی جا رہی ہے پردھان منتری پانچ سپوٹوں پر اپنی یہ روڈ شو کر رہے ہیں پورے گھاٹ کو پر میں جہاں پر بودی کو ایک بار دیکھنے کے لیے لاکو کی سنکھیا میں لوگ گھاٹ کو پر علاقے میں اکھٹا ہوئے ہیں اب یہاں پر ناریندر موڈی کا روڈ شو ہو رہا ہے ان کے ساتھ مہاراشتر کے مکہ منتری ایک ناشندے مہاراشتر کے دیپیوٹی سی ایف دیویندر فڈنویس بھی موجود ہے لاکو کی سنکھیا میں جو ہے وہ یہاں پر لوگ موجود ہے پردان منتری ناریندر موڈی آپ دیکھ پا رہے ہیں لوگ جو ہیں نارا لگاتے ہوئے آگے یہاں پر بڑھ رہے ہیں ناریندر موڈی اور بھارتی جنتہ پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں پر لاکو کی سنکھیا میں لوگ پہنچے ہیں جیسا 22 جانوری میں جیسا ماحول تھا آج یہاں پر گھاٹ کو ور میں ویسا ہی ماحول دیکھ رہا ہے کہ جیسے بھگوان رام پدا رہے تھے ویسا یہاں پر موڈی جی پدا رہے تو جیسے موڈی جی کے جو سمردگ ہے یہاں پر بہت اتسوگے اور بھاری تعداد میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور ان کے سمردگ ان کو ایسا لگتا ہے کہ 400 پار کڑا کے ہی رہیں گے سلمان اور ہندو کرنے کا الزام وپکش موڈی جی پر لگاتا ہے موڈی جی کی کونسی قولیٹی ہے جو آپ کو پسند ہے موڈی جی کی قولیٹی یہی ہے کہ وہ سب ہی بھارتیوں کو چاہتے نہ سب ہی کو ایک ہی نظر سے دیکھتے اور نہ وہ کسی میں بیدباؤ رکھتے اور آج تک کبھی موڈی جی کے موں سے تو سنا نہیں ہے کہ یہ یہ مت کرو وہ مت کرو سب ہی کے لیے وہ مائنے رکھتے یہ گھاٹکو پر کی جنتہ ہے جو آج دوپیر سے چلچلاتی دھوپ میں در موڈی جی کا کافیلہ یہاں سے گزرا ہے پردان منطری یہاں سے نکلے ہیں اور اب جو ہے لوگ یہاں سے گھر جانے کے لیے نکلے ہیں مگر لوگوں کے اندر کافی زیادہ اتصال تھا اور موڈی جی کی ایک جلک پانے کے لیے لوگ گھنٹوں سے انتظار کر رہے تھے کیمروڈی جی کی سواغر شرکے کے ساتھ پارس داما اینڈیٹیو انڈیا ممبائی چار دھام یاترہ کے رجسٹریشن پر دو دن کی روک لگائی گئی ہے پریچن ویبھاگ نے ایسا اس لے کیا ہے کیونکہ بڑی تعداد میں شردھالووں کے پہنچنے سے ویوستہیں گڑھ بڑھ آ گئی ہیں رشکیش پہنچ چکے یاتری اس فیصلے سے پریشان ہے کافی سنکھیا میں شردھالو یہاں موجود ہے لیکن رجسٹریشن کے بینا یہ آگے بڑھ نہیں سکتے اس کے علاوہ یاترہ کے دن بڑھنے سے ان یاتریوں کا بجٹ بھی بگڑ رہا ہے جو ان کے لیے پریشانی کا سبب ہے چار دھام یاترہ کے لیے اب تک 26 لاکھ 73 ہزار رجسٹریشن ہو چکے ہیں اور چاروں دھاموں میں کل ملا کر 2 لاکھ 76 ہزار شردھالو درشن کر چکے ہیں یاترہ کے دوران 11 لوگوں کی موت ہوئی ہے راجستان کے سریسکا ٹائگر ریزارف کے ایک کلومیٹر کے دائرے میں خنن پر سپریم کوٹ نے روک لگائی ہے کوٹ نے راجسرکار کو کلوزر پلان بنان کر آدیش کا پالن کرنے کو کہا ہے جسٹس بی آر گوئی جسٹس سندیپ مہتا اور جسٹس ایس وی این بھٹی کی پیت نے یہ فیصلہ سنایا ہے ماملے میں اگلی سنوائی جولائے میں ہوگی سپریم کوٹ میں داخلی آر آر پلگایا گیا تھا کہ سریسکا کے آس لگا دیا ہے